ہمارے چینل میں میں ہوں شیف گریز دوبیورو آج کی ریسی پی سیار کریں گے آپ لوگوں کو ساتھ میں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کھل لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں گے ہمارے چینل پیسٹ اور چینل اوائل بنا سکتے ہیں اور مہینوں ہمیں چینل پیسٹ اور چینل اوائل کو گھر میں رکھ سکتے ہیں تو آپ لوگوں دکھاتے ہیں جو ہم نے مرچی لیے ڈھائی سے گرام اور اس کو ہم نے اووال لیا ہے اووال لیا کے لئے چڑھا دیو سب سے پہلے اس کو گل آنا ہے کم سے کم تین گھنٹے گل آ کے رکھنا ہے پھر اس کو ہمیں بلانچ کرنا اووال لینا ہے مرچی کے لئے اچھے سے اووال لینا ہے اس طریقے سے جب یہ اووال جائے گی تو پھر ہم اس کو تھنڈا کر کے پیسٹ بنائیں گے اس کو ہم نے اڈھائی سو گرام مرچی لی ہے اور اس کو ہم نے تین گھنٹے کے لئے گلنے کے لئے رکھ دی تھی اور اس کے بعد میں اس کو ہم نے اووال لے کے لئے چڑھا دی اووال لے میں اس کو لگے گا قریب قریب 20 سے 25 منٹ پکنے میں یہ دیکھیں اس طریقے سے پکنے دیں گے ہم سلو فلم میں اور یہ ہماری ریڈ چلی جو کی پک گئی ہے پیسٹ اب اس کو ہم چھان لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے پوری پک جائے گی اس کو ہم چھان لیں گے اس کے اندر کچھ نہیں ڈالنا ہے صرف پانی اور ہم نے چھان لیا اور تھوڑا سا تھنڈا پانی اوپر سے ڈال دیا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اب اس سے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پیسنے کے لئے جو پانی ڈال ہم نے 500 گرام گرین چلی تھی اور پانی 100 گرام کے آس پاس ڈالا اور یہ ہم نے پیسٹ بانیا اور سیل لی لی ہم نے سیل لی لیپس آتی جو اور ادراک اور گالک آتی جو اور ادراک اور گالک لیسون کٹا ہوا تھروۃ تینوں کٹے ہوئے جو سیل لی لیپس آتی ہے اس کی ڈنڈی ہوتی ہے اس کی جڑا اور اچھی ہوتی ہے پت نہیں ڈال لیں یہ ہے اس کی ڈنڈی سیل لی لیپس جو آتی ہے اس کی ڈنڈی اور جڑ مل جائیں جڑا اگر ہے تو وہ اوہ بیسٹ ہوتی ہے اور ہم تیل لیں گے تیل لیں گے جو اس میں ہم 500 گرام 500 گرام ہمارا پیسٹ ہے تو 500 گرام ہمیں آئل لینا ہے چلی پیسٹ بنانے کے لئے اور اس میں آپ پھالتو والا اوائل بھی لے سکتے ایسے گھر میں اور ہم نے ایک گالک ڈالا چودہ چودہ گرام سیلی چودہ گرام مطلب ایک ایک چمچ یہ چمچ ہماری ہے چودہ گرام کی تو جھنجر ادرک اور سیلی تینوں چیز ہم نے چودہ چودہ گرام ڈالی ہوئی ہے اور یہ چلی پیسٹ جو ہم نے پیس کے رکھاتے ہیں یہ مکس کر دیں گے اس میں پانسو گرام اور پانسو گرام ہم نے تیل لیا تھا اگر سیلی نہیں ملتی ہے تو کوئی بات نہیں مد ڈالو لیکن مل جاتی ہے تو جرور ڈالنا اس کو پکانا ہے پندہ بیس میٹ پکانا ہے اچھے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے کم سے کم بیس میٹ پکانا ہے میڈیم پھلیم پہ جانا فاسٹ پہ نہیں اور اس طریقے سے پکنے دیں گے اور جو پڑیا پک جائے گا تو پورا آپ کا آئیل لال ہو جائے گا اور آئیل پورا چھوڑ دے گا وہ تو چلی آئیل اور یہ دیکھیں اس طریقے سے بڑیاں پکنے دیں گے دیکھیں ایسے ہو جائے گا پکیں مطلب ہمارا پورا پک گیا ہے چلی اور اس کو ہم آرام سے ایک مہینے تک اس کو ہم فریج میں رکھ سکتے خراب نہیں ہوتا ہے اور فریج میں تو ایک مہینے کیا دو مہینے بھی رکھیں گے تب بھی خراب نہیں ہوگا یہ اور ایک بار بنا لو دو تیر مہینے کی چھٹی ہو جائے گی آپ کی فریج میں رکھیں گے تو خراب نہیں ہوگا اس طریقے سے پورا پک گیا پورا آئیل ہمارا لال ہو گیا تھوڑی دیر کے لئے نکال کے رکھ دیتے تھنڈا ہونے کے لئے ہم رکھ دیں گے ڈال کے یہ آئیل پورا اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ آئیل پورا اوپر آ گیا جس کا ہم چلی آئیل ہو گیا یہ ہمارا چلی آئیل ہم چائنیس میں یوچ کرتے ہیں ہر کھانے میں یہ ہی میرا چلی آئیل ہے یہ ہی ایسے ہم چلی آئیل بناتے ہیں چلی پیسٹ بناتے ہیں تو اس کا آئیل نکال کے رکھ لیتے ہیں جو کہ ہم کھانے میں یوچ کرتے ہیں یہ ہمارا چلی آئیل ہے اور آپ لوگوں بتا رہا تمہیں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ نے کھانا بنایا کچھ چیز فرائی کری ہے وہ آئیل بچا ہے اس میں آپ کا بہت اچھا بنے گا چلی پیسٹ اس سے آئیل سے اگر آپ وہ فرائی والا آئیل لے لیتے ہیں کچھ فرائی کر رہا تھا اور بچ گیا آئیل تو اس سے بنا لیجے تو اور بیسٹ بنے گا اور اچھا کلر آئے گا چلی کا تو یہ ہمارا چلی آئیل تیار ہے اور چلی پیسٹ تو اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں یہ چلی پیسٹ ہے ہمارا یہ چلی پیسٹ بنا لیا ہم نے اب اس کو ہم ایک ڈبے میں بھر کے رکھ دیں گے آرام سے دو مہینے تک ہم چلی پیسٹ فریج میں رکھ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور یہ ہمارا چلی آئیل اس کو ہم باٹل میں بھر کے رکھ دیں گے آرام سے ہم یوز کر سکتے اس کو دو مہینے تک اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی اچھے سے پگ گیا آئے آئیل تو اور کوئی پرابلم نہیں آئے گی اور ہمارا چلی آئیل تیار تو اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں ہماری ریسپ اگر آپ لوگ اچھی لگے تو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور سیئر کرنا اور آپ لوگ ہمیں لنک دے دوں گا سریوباجی کے پانچ پرکار کی گری بھی جا کے چکل لیجے گا اور ہماری دوسرے چینل کی لنک دے دیں گے اس پر کافی آئیل